اور معصد حاضرین نکاح یہ مرد اور عورت کے درمیان ہوتا ہے اللہ تعالی نے کچھ ایسی ترتیب بنائی ہے کہ مرد اور عورت کو اللہ نے ایک دوسرے کے لئے بنایا ایک دوسرے کے لئے رکھا مرد کا مرد سے شادی کرنا غیر فطری ہے عورت کا عورت سے شادی کرنا غیر فطری ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے انسانیت کی بربادی کی نشانی ہے اللہ کی لعنتوں اور غصے کے نازل ہونے کی نشانی ہے کہ حکومتیں یا لوگ مرد کی مرد سے شادی کو قانونی طور پر اس کا ایک حق دے دیں عورت کی عورت سے شادی پر اس کو قانونی حکم دے دیں یہ فطرت سے بغاوت ہے یہ فطرت سے بغاوت ہے ہم تمام مسلمانوں کو بلکہ تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فطرت پر باقی رہے مرد کا تعلق عورت سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر اجازبیت رکھی کہ عورت اس کی طرف مائل ہوتی ہے عورت میں اللہ نے اجازبیت رکھی کہ مرد اس کی طرف مائل ہوتا ہے مرد کا مرد کی طرف مائل ہونا عورت کا عورت کی طرف مائل ہونا یہ غیر فطری غیر اخلاقی غیر دینی غیر سماجی غیر قانونی ہر اعتبار سے فطرت کے خلاف عمل ہے جو کسی صورت ایک مسلمان یا ایک انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا محسوس حاضرین زمانے نے بڑی ترقی کی بڑی ترقیاں ہونے لگی ہیں ترقیوں نے جو انسانی اصول ہیں وہ انسانی اصول بھلا دیئے اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ تعلیم بھی لوگوں میں عام کی جا رہی ہے کہ کسی مرد کا مرد ہونا کسی عورت کا عورت ہونا یہ اس کے اپنے اختیار کی بات ہے جب جو مرد چاہے اپنے آپ کو عورت بنا لے جو عورت چاہے اپنے آپ کو مرد بنا لے یہ فطرت کے ساتھ کھلوار ہے اللہ کی تخلیق کے ساتھ اللہ کے فیصلے کے ساتھ اللہ نے جو ارادہ کیا اللہ نے جو فیصلہ کیا اس کے خلاف بغاوت ہے محسوس حاضرین اس سے فتنے پیدا ہوئے پیدا ہونے لگے ہیں اور اس سے بڑے فتنے پیدا ہوں گے جب تک کہ انسان اپنے آپ کو اسلام کا پابند بنائے رکھے انسانی اقدار انسانی اقدار کی حفاظت کرے فطرت کے تقاضوں کا خیال رکھے تب تک وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اس دنیا میں بھی اللہ کے پاس بھی آخرت میں بھی جب وہ اتنا آزاد ہو جائے کہ فطرت کی فطرت کے تقاضوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے لگے تو یاد رکھیں اپنے آپ پر اللہ کے غزب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے لگا ہے تو محفوظ حاضرین اس قسم کے تمام اخلاقی بگاڑ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو سنت بنا کے رکھا نکاح کا حکم دیا نکاح کرنے کی بار بار تعقید کی اور پورے اسلامی تعلیمات میں کہیں ایسا تصور نہیں بایا جاتا کہ کوئی جوان مرد ہو بغیر نکاح کہ وہ ایسے ہی رہ جائے کوئی جوان عورت ہو بغیر نکاح کہ ایسے ہی رہ جائے بغیر کسی عذر شرعی کے بغیر نکاح کے زندگی گزار لے اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں پایا جاتا اللہ کے ربی نے واضح طور پر چونکہ نوجوان شادی کے پہلے محتاج ہوتے ہیں ان سے کہا کہ یا معشر الشباب اے نوجوانوں مرد ہو کے عورت اے نوجوانوں یا معشر الشباب من استطاع منکم البعات فلیتزوج کہ جب شادی کی ضرورت محسوس ہو شادی کر لو شادی کر لو اللہ کے ربی نے شادی پر اُبھارا ہے کہ جب شادی کی ضرورت محسوس ہو تمہیں مرد ہو کے عورت لڑکا ہو کے لڑکی شادی کر لو یہ اس کا علاج ہے شادی کر لو یہ اس کا علاج ہے اور اگر ضرورت محسوس ہونے لگے کہ شادی تمہیں کرنی ہے کسی وجہ سے رکاوٹ ہو شادی نہ کر پاؤ تو اپنے آپ کو ایسے ہی آزاد نہ چھوڑو روزے کا احتمام کرو روزہ رکھو اپنے پیٹ کو تھوڑا مارو تھوڑے بھوک پیاس برداشت کرو اس سے ہوگا یہ کہ تمہاری شہوت کچھ کم ہوگی کچھ کنٹرول میں رہے گی ضبط میں رہے گی تمہارا دین بچے گا اخلاق بچیں گے معاشرہ بچے گا گناہ پن اپنے سے رکیں گے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَعَ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بہترین ڈھال ہے پورے معاشرے کو بچانے کی اس کو دینی بگاڑ سے بچانے کی اس کو اخلاق بگاڑ سے بچانے کی اللہ کے نبی نے تو یہاں پہ صاف حکم دے دیا نوجوان مرد و عورتوں کو کیونکہ وہ شادی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں کہ شادی کر لو شادی میں تاخیر نہ کرو اور جب یہ شادیاں نہ ہوں تو وہی ہوتا ہے جو آسکل دیکھنے میں مل رہا ہے لیوین ریلیشنشپس بغیر شادی کے ایسی ایک دوسری سے تعلقات جوڑے رکھیں اس سے سوائے فساد کے سوائے بگاڑ کے سوائے اللہ کے عذاب کے اور کوئی چیز نازل نہیں ہوگی موزا صادرین یہ موضوع بڑا طویل ہے لیوین ریلیشنشپس سے متعلق یا مرد مرد کی شادی عورت عورت کی شادی سے متعلق یا پھر یہ بات کہ مرد کو اختیار ہے کہ جب چاہے عورت بن جائے عورت کو اختیار ہے کہ جب چاہے وہ مرد بن جائے اس کے تعلق سے کبھی اور تفصیل سے بات ہوگی لیکن چونکہ یہ تمام چیزیں اس لیے پنپتی ہیں وقت پہ نکاح نہ ہو صحیح طور پہ نکاح نہ ہو سنت کے مطابق نکاح نہ ہو تو یہ تمام گناہ پنپتے ہیں جہاں پر انسان اپنی شہوانی خواہشات کو جسمانی خواہشات کو اتنا آزاد کر دے کہ جانور بن جائے تو جانور سے بترین ہو جاتا ہے کبھی کوئی جانور اپنا جنڈر چینج نہیں کرتا کبھی کوئی جانور اپنا جنڈر چینج نہیں کرتا اللہ تعالی نے فرمایا اولائی کا کل عنام بلہم اعظل کہ یہ اللہ تھے مو پھیرے ہوئے لوگ شریعت سے مو پھیرے ہوئے لوگ جانوروں کے معنی نہیں بلکہ اللہ نے کہا کہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں جانوروں سے گئے گزرے ہیں موزر صادرین امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک روایت نقل کی ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے کہا کہ وہ کسی جگہ پر تھے دیکھا کہ کچھ بندر مل کر کے ایک بندر کو مار رہے ہیں پتا یہ چلا کہ اس بندر نے کسی اور بندر سے جو کسی اور کی بندریہ تھی زنا کر لیا تو بندروں نے مل کر کے اس کو مار مار کے ختم کر دیا یعنی انسان سے ہٹ کر کے ایک مخلوق وہ بھی اس قسم کے عمل کو برداشت نہیں کرتی وہ بھی ایسا عمل قبول نہیں کرتی چجائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس قسم کی زلط والے کاموں میں اپنے آپ کو ڈال لے محسوس حاضرین اس سے اپنے آپ کو بچائیں خاص طور پر نوجوان نسل جو لڑکے کالیجس میں پڑھ رہے ہیں جن کے سامنے دنیا بہت پھیلی ہوئی ہے ترقی کے نام پر بہت سی گمراہی آنے لگی ہیں اپنے نوجوان بچوں کی حفاظت کریں نوجوان بچیوں کی حفاظت کریں اور خاص طور پر ان کی فطری ضرورت ان کی شہوانی ضرورت اس کو پورا کرنے کا شرعی طریقہ فوری طور پر جب ضرورت محسوس ہو بگاڑ کے اندیشے لگنے لگیں فوری طور پر اپنائیں تو ان کی دین کی بھی حفاظت ہوگی ان کی دنیا کی بھی حفاظت ہوگی اخلاق کی بھی حفاظت ہوگی پورے معاشرے کی حفاظت ہوگی اور اگر یہ چیزیں وقت میں نہ ہو تو معاشرے میں بگاڑ معاشرے میں فساد اور معاشرے میں اس قسم کی گناہ پڑھنے لگیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعہ کام کو صحیح طور پر سمجھنے کی اس کی حکمتوں کو جاننے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیف فرمائے آمین